بسم اللہ الرحمن الرحیم سات زلحجہ تین سو سترہ ہجری کو بہرین کے حاکم ابو طاہر سلمان کرامتی نے مکہ معاظمہ پر قبضہ کر لیا خوف و حراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال تین سو سترہ ہجری کو حج بیت اللہ نہ ہو سکا کوئی بھی شخص عرافات نہ جا سکا یہ اسلام کا پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا ابو طاہر کرامتی نے حج اسوت کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بہرین لے گیا پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بلہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور تیس ہزار دینار دے دیئے تب حج اسوت کو واپس خانہ کعبہ کو کیا گیا یہ واپسی تین سو انتالیس ہجری کو ہوئی گویا بائیس سال تک خانہ کعبہ حج اسوت سے خالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ حج اسوت کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم معددس شیخ عبداللہ کو حج اسوت کی وصولی کے لیے ایک وفت کے ساتھ بہرین بھیجوایا یہ واقعہ علامہ سیوتی کی روایت سے اس طرح نکل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچ گئے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں حج اسوت کو ان کے حوالے کیا جائے گا تو ان کے لیے ایک پتھر خوشپودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حج اسوت ہے اسے لے جائیں معددس عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حج اسوت میں دو نشانیاں ہیں اگر یہ پتھر اس میار پر پورا اترا تو یہ حج اسوت ہوگا اور ہم لے جائیں گے پہلی نشانی یہ ہے کہ پانی میں نہیں ڈوبتا دوسری یہ کہ یہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا پھر آگ میں سے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا فرمایا یہ حج اسوت نہیں پھر دوسرا پتھر نکالا گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا فرمایا ہم اصل حج اسوت کو لیں گے پھر اصل حج اسوت کو لائے گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا تو معددس عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حج اسوت ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے اس وقت ابو کرامتی نے تاج چک کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہا سے ملی ہیں تو معددس عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حج اسوت پانی میں نہیں ڈوبے گا اور آگ سے گرم نہیں ہوگا ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے جب حج اسوت مسلمانوں کو مل گیا تو ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا اس اونٹنی میں زبردست قوت آگئی اس لیے کہ حجر اسوت اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بہرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اونٹ اس کے نیچے مر گئے موسیقی